کیا بلیک ہول ہماری بنیاد کو ختم کر دے گا؟ اگر بلیک ہول نے ہمیں اپنے اندر کینچ لیا تو کیا ہوگا؟ سپیس میں لاکھوں بلیک ہولز اسی انتظار میں ہیں اور اگر گلتی سے بھی ایک بلیک ہول ہماری زمین کے قریب آ گیا تو کیا ہم بچ پائیں گے؟ یا پھر بلیک ہول ہمیں اپنے اندر کینچ لے گا؟ ان سارے سوالوں کا جواب جاننے سے پہلے ہمارے لئے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آخر بلیک ہول کیا چیز؟ بلیک ہول ہماری کائنات کی سب سے دلکش چیزوں میں شامل ہے لیکن یہ اتنا ہی مرسرار بھی ہے بلیک ہول خلا کے ایک ایسے حصے کو کہا جاتا ہے جہاں کشیش سکل یعنی کہ گریوٹی کی طاقت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ یہ روشنی کو بھی اپنے اندر کینچ لیتی ہے جو کہ ہماری یونیورس کی سب سے تیز ترین چیز ہے بلیک ہول کی حدود کو ایونٹ ہورائزن کہا جاتا ہے یہ وہ حدود ہے جہاں سے کوئی واپس نہیں آسکتا ایک طفعہ اگر کسی نے اسے عبور کر لیا تو وہ ایک ایسے مقام میں گر جاتا ہے جو لا محدود حد تک چھوٹا اور گھنا ہے اس مقام کو سنگولیریٹی کہا جاتا ہے زمین سے تین ہزار لائٹیر دور ایک بلیک ہول ہے جو ہم آنکھ سے دیکھا گیا تھا لیکن اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ یہ بلیک ہول ہم سے اتنے محفوظ فاصلے پر ہے کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور ایسے بہت سے دوسرے بلیک ہولز بھی ہیں گیلیکسی میں تقریباً اس وقت ایک عرب بلیک ہولز موجود ہیں یہ سوپر نووہ کے باقیات ہیں جو ان ستاروں کے آپس میں ٹکرانے سے وجود میں آتے ہیں جن کا سائز سورج سے بیس گنا ہے اور انہیں سٹیلر کہا جاتا ہے سٹیلر بلیک ہولز کا قطر سولہ کلومیٹر ہے جو کہ کافی عام ہے لیکن ان کے مقابلے میں انتہائی بڑے بلیک ہولز ہیں ان بلیک ہولز کا قطر ہمارے نظام شم سے جتنا اور ان کا ماس دس لاکھ سورج کے برابر ہے ان میں سے ایک سیجیٹیریس اے ہے اور یہ ہماری گلیکسی کے بلکل وسط میں واقع ہے تو بلیک ہول ہماری زمین کے کتنا قریب ہو کہ ہمارے لیے خطرے کا باعث بنے تو صرف ایک میلی میٹر باری پنج جتنا بلیک ہول اگر ہماری زمین کے قریب ہو تو یہ ہمیں تباہ کرنے کے لیے کافی ہے کیونکہ اس کی کشیش سکن اتنی زیادہ ہوگی کہ یہ ساری زمین اور ہر جاندار چیز کو ایٹمز میں تقدیل کر کے رکھ دے گا تو پھر ہم اس سے کیسے بچیں گے بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ہم ایونٹ ہرائزن کو ابھور کرنے اور ایونٹ ہرائزن کو ابھور کرنے کے لیے ہمیں روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ رفتار ترکار ہوگی جو کہ ممکن نہیں اگر زمین بلیک ہول کے قریب آگئی تو یہ زمین کو اپن طرف کھینچنا شروع کرتے گا بلکل ایسے ہی جیسے ایک ویکیوم کلینر کھینچتا ہے اور پھر زمین کے ٹکرے ٹکرے ہو جائیں گے لیکن اگر زمین بلیک ہول کے مدار میں گھومنے میں کامیاب ہو گئی کیوں تو بلیک ہول کی کشش سکل کی وجہ سے زمین پھیلے گی اور سکڑے گی جس سے رگر پیدا ہوگی اور اس رگر سے گرمی پیدا ہوگی جسے ٹائیڈل ہیٹ کہا جاتا ہے اس ٹائیڈل ہیٹ کی وجہ سے زلزلے آئیں گے پانی اُبلنے لگے گا اور آتش پشا پھٹ جائیں گے اور پھر زمین نوڈلز کی طرح کھنچتی چلی جائے گی اور کوئی سوپر ہیرو بھی نہیں بچا پائے گا بلیک ہول کسی بھی سائز کا ہو وہ زمین اور اس پر موجود ہر چیز کے چترے اڑا کے رکھ دے گا نظام شمسی کا توازن بگڑ جائے گا اور سیارے آپس میں ٹکرا کر تباہوں پر پات ہو جائیں گے پانچ لاکھ سے زیادہ شہاب ساکڑ میں سے دو سو ہماری زمین سے محض سو کلومیٹر کے فاصلے پڑ ہیں اور اگر ان میں سے کوئی ایک بھی زمین سے ٹکرایا تو ہم بہت پہلے ہی مر جائیں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بلیک ہول کی کشیش سکل ہمیں مدار سے باہر نکال دے اور زمین سورس سے ٹکرا کر فنا ہو جائے شاید یہی قیامت ہو بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ شاید یہی ہے کہ ایک ایسی سپیششپ بنائی جائے جس کی رفتار روشنی سے بھی زیادہ ہو اور اس میں ہم ایونٹ ہورائزن کو ابھور کرنے میں کامیاب ہو جائے اگر ایسا ہو گیا تو فیزکس کیمسٹری بائیولوجی سب کے قوانین رد ہو جائیں گے کیونکہ بلیک ہول وہ مقام ہے جہاں ٹائم سپیس اور باقی سارے قوانین بدل جاتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری زمین بلیک ہول کے اندر ہی ہو موسیقی موسیقی